موسیقی خدا چاہتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں دعا کرتے رہیں اگر موسیقی جب آپ سنگل ہوتے ہیں اور کسی کے لیے جذبات رکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے بارے میں دعا کرنے یا نہ کرنے اور آگے بڑھنے کی جانب رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ یا تو آپ دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی رہنمائی کرے گا یا خدا آپ کو آگے بڑھنے کی جانب رہنمائی کرے گا اگر یہ رشتہ نہیں ہونے والا تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں لا متنہ ہی دعا کریں جو آپ کی زندگی کے لیے اس کی مرضی کے خلاف ہو تعلقات کے عمل کا یہ درمیانی مرحلہ ہے جہاں مستقبل آپ کے لیے گیر یقینی ہے ایسے اوقات ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے بارے میں ہاں یا نہیں میں نہیں بتاتا بلکہ وہ آپ کو اُس شخص کے بارے میں وقتی طور پر دعا کرتے رہنے کی رہنمائی کرتا ہے تو یہاں چار عام علامات ہیں جن کا اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اُس کے حصول کے لیے دعا کرتے رہے پیلی نشانی اگر آپ کسی کے لیے شدید جذبات رکھتے ہیں لیکن آپ کو اُس بارے میں پختہ یقین نہیں ہے کہ آپ کو اُن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بس دعا کرتے رہے اگر آپ کسی کے لیے شدید جذبات رکھتے ہیں لیکن آپ کو اُس بارے میں پختہ یقین نہیں ہے کہ آپ کو اُن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بس دعا کرتے رہے آدمی کے دل کا مقصد گہرے پانی کی مانند ہے لیکن سمجھدار آدمی اسے نکال لے گا دل پیچیدہ ہے ہمارے پاس شدید جذبات اور خواہشات ہیں جبکہ اس بات کا پختہ یقین نہیں ہے کہ ہمیں ان مضبوط احساسات کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ خاص طور پر اس وقت سچ ہے جب بات تعلقات کی ہو لیکن دعا کے ذریعے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کے جذبات شدید ہوں لیکن آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے تو دعا کریں اگر آپ کے پاس کسی کے لیے شدید جذبات ہیں لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے دعا مانگیں دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ وضحات لائے گا اور آپ کو یقین دلائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوسری نشانی اگر آپ واقعی کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے کا صحیح وقت نہیں ہے تو یہ ایک علامت ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس شخص کو پانے کے لیے دعا کرتے رہے ہر رشتہ زندہ اور سانس لینے والی چیز ہے یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے جو ہمیشہ ایک جسی رہے چونکہ رشتوں میں دو انسانی دل شامل ہیں جو زخمی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاہ بھی پا رہے ہیں اور مسلسل آگے بھر رہے ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وقت اور رہنمائی کے تابع ہونا ہے تعلقات میں ایسے حالات ہوں گے جہاں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی واضح طور پر جانتے ہیں کہ اب آپ کے لیے اس رشتے کو انجام دینے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کا صحیح وقت نہیں ہے جب آپ اپنے آپ کو اس مقام پر پاتے ہیں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے تو یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف دعا کرتے رہنے کے لیے کہہ رہا ہے وقت آنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اگر آپ دعا کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تیسری نشانی اگر آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہے لیکن اب یہ فیصلہ اس دوسرے شخص پر مناصر ہے کہ آگے کیا کرنا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں دعا کرتے رہیں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کسا محسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی واضح نہیں ہوتا جب چیزیں واقعی پیچیدہ ہو جاتی ہیں ہماری الجنے تقریباً ناقبل برداشت تک بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے دلوں کو اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ٹائم لائنز کے مطابق پکڑے ہوئے ہیں لیکن ایک بار جب آپ اس شخص کی طرف کچھ قدم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ انتظار کرنے کا وقت ہوگا اور یہ دیکھیں کہ دوسرا شخص آپ کے عامال کے جواب میں کیا کرتا ہے اگر وہ اچھی طرح سے جواب نہیں دیتا اور ان کا ردعمل تبدیل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب نہیں ہے اگر وہ اچھا جواب دیتا ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ دوسرا شخص کیا کرے گا اس میں جلدی نہ کریں اس دوسرے شخص کے آخری جواب آنے تک کوئی حرکت نہ کریں بلکہ دعا میں وقت گزاریں خدا سے درخواست کریں کہ وہ آپ دونوں پر اپنی مرضی واضح کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ بھی ہو خدا کے لئے شکر گزاری کا رویہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں چوتھی نشانی اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے لیکن آپ میں اس کی عطاعت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا کرنے کو کہہ رہا ہے لیکن آپ میں اسے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا آپ کو دعا کے لئے کہہ رہا ہے اگر اللہ تعالی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسے جانے دو لیکن آپ احسان نہیں کر سکتے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی مرضی پوری کرنے کی طاقت دے سبسکرائب اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو پڑھائیں میرے بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے میڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ